ہلو گئے اس وقت ہے میرے یوٹیوب چینل میں آج آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اپنے سکول جو کی بی ایم ایس چکتن جہاں پہ میرا ڈیوٹی ہے تو دیکھئے گا پہلے ماننگ اس ملے سے شروع کرتا ہے ہلو گئے اس وقت ہے میرا ڈیوٹی ہے تو دیکھئے گا پہلے ماننگ اس ملے سے شروع کرتا ہے ہلو گئے اس وقت ہے میرا ڈیوٹی ہے تو دیکھئے گا پہلے ماننگ اس ملے سے شروع کرتا ہے ہلو گئے اس وقت ہے میرے یوٹی ہے تو دیکھئے گا پہلے ماننگ اس ملے سے شروع کرتا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ ہمارا آفیس ہے اور یہاں پہ ٹروفیس لگے ہیں یہاں پہ علماری لگے ہیں ہرکیز کے ایڈوانسٹر کے ایم ڈی ایم ایڈمیشن سرپیڑی کامیشن یہ ایڈ ایس پی یہ را سپورٹس کا اور یہ جنرل سٹوک اور یہ فائلین سٹیشن ہے یہ را ہمارا ہے بائیو ڈیٹا سٹ اپ میمبرز کا اور یہاں پہ ٹائم ٹیبر یہ ڈی جی لاب کا ٹائم ٹیبر ہے تو آئیے چلتے یہ ہے ہمارا پیارا سا لائبریری یا لیبورٹری یا ریڈنگ روم یہاں پہ سارا کچھ یہی ہوتا ہے یہ ہے یہاں پہ جو بکس رکھے ہوئے ہیں یہ سیونٹین تھاؤزن کی طرف سے دیا تھا اور یہاں پہ یہ کونے میں جو ہے یہاں میں ایز ایڈی آفیس سے ملا تھا یہاں پہ بچوں کو ہم ایشو کرتے ہیں بکس اور جو اس سیڈ کونے میں ہے یہ والا میٹس کورنر یہاں پہ میٹس کے پورے فارمولے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورے دیوار پہ اے ٹو زیڈ پورا فارمولا لگا ہوا ہے یہاں پہ میٹس کیٹ رکھے ہوئے ہیں بچے آکے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں تو اس سیڈ میں یہ والا سائنس کا کورنر یہاں پہ وال آف نولیج یہاں پہ بنایا ہے کوربان سائیکل یہ وارٹر سائیکل اور سٹریکچر آف ایرد یہاں پہ ڈائیجسٹو سسٹم اس سیڈ میں تو بچے اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن مطلب یہ پورا انٹریسٹنگ بنانے کے لئے بنائے ہیں یہ رہا آپ کا چکتن گھر اور یہ یہاں پہ نیچے میٹس کیٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں سے بچے پڑھتے ہیں تو یہ یہاں پہ اوپر ہم نے چھت پہ بنایا ہے پورا سولر سسٹم بنایا ہے یہ بیچ میں دیکھو آپ کا یہ سن دکھ رہا ہے اس کے بگل میں مرکری پھر یہ وینس اور اسی طرح پورا پلینٹ ہے یہاں پہ ایردھ ہے اور یہ مارس یہ دیکھو پورا پلینٹس یہاں پہ سولر سسٹم یعنی نظام شمسی بنایا ہے یہ جوپیٹر دیکھئے پورا یہ چھت پہ پورا یہ سولر سسٹم بنایا ہے تو بچے اس میں دیکھ کر یہ بہت لیکن اٹریکٹو اور انٹریسٹنگ بنانے کے لئے ہم نے ایسا ڈیزائن چھت پہ بنایا ہے تو یہ دیکھ سکتے آپ لوگ پورا سولر سسٹم یہ دیکھئے بہت خوبصورت اس میں بہت مہنل لگے بھئی اس کو بنانے کے لئے ہمیں پہلے یہ کلاس روم کے ساتھ تھا وہ آپ لوگ کو دیکھاؤں گا اور ہم نے اس میں کیسے ایمپرومنٹ لیا ہے وہ آپ لوگ کو اسی ویڈیو میں دیکھائے دیکھا تو آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھنا ہے تو چلے دیکھیں یہ ہے ہمارا ماسٹر تالیب ماسٹر وارڈس پہنٹر یہ بن رہا ہے ہمارا لیباری روم تو ہم نے جب ٹھان لیا تو روز تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ٹائم نکال کر کام کرنا شروع کر دیا اور اپیس پورے اس جو کام میں تالیب سر سے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے بھی فری کلاسز ہوتے تھے تو ہم بس یہاں پہ آکے اپنا کام شروع کرتے تھے کیونکہ ہمیں یہ پورا چھوٹے سے سمیں میں اسے پورا کرنا تھا اس کے بعد دوسرا کلاس بھی لینا تھا ہمیں جو کہ کنڈر گارڈن کا تھا اس کو بھی تیار کرنا تھا پہلے اس لیبری ری یا لیووٹری کہیں اس کو ختم کرنا تھا تو ہمارا پروجیکٹ بہت بڑا تھا اور سمیں ہمارے پاس بلکل کم تھا کیونکہ ہمیں کلاسز بھی دینا پڑتا تھا اور بیچ میں کوئی اگر فری کلاس مل جاتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا فری ہو جاتا تو ہم یہاں پہ آتے اپنا کام کرتا تھا وہ بھی یہ تیس منٹ کا ہوتا تھا اس کے بعد دوسرا کلاس ہوتا تھا پھر جب کوئی بریک ملتا تھا یا لنچ کی بعد تھوڑا سا سمیں ملتا تھا تو اسی سمیں کو ہم نے اسی میں لگانے کی کوشش کیا تو ہم نے جی جان سے اور محنت سے کام شروع کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کی محنت لنگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جو بنا رہے تھے اس کا ہمیں کچھ پوزیٹو چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا تو ہمیں کام کرنے میں اور بھی مزا رہا تھا گویا ایسا لگتا تھا کی ہم کیسے ٹائم کیسے پاس ہوتا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا تو تو فائنلی ہمارا جو لیبرری یا لیبورٹری یا ریڈیم روم کا ہیں وہ بن کے تیار ہو گیا کچھ اس طرح تو بہت خوبصورت بن گیا اس کے بعد ہمارا اگلا پروجیکٹ ہمیں ایک میپ بنانا تھا تو اس میں بہت کچھ سکھنے کو ملا طلیب سر سے جو کہ بہت ہی ایکسپرٹ ہیں تھوڑا بہت آرس میں بھی جانتا ہوں لیکن اتنا نہیں پتہ تھا جو کچھ مجھے معلوم نہیں تھا سر طلیب نے بالکل اچھی طرح سے مجھے سمجھایا اور سکھایا اس کے لئے طلیب سرکر میں بہت ہی شکر بزار ہوں تو ہم نے سکول کے دیوار پہ جو اندر لوبی ہے وہ اس کے دیوار پہ صحیح بنایا یہ میپ انڈیا کا میپ بنایا جو بہت ضروری تھا بچوں کو اگر میپ کے ذریعے سکھا جائے تو اور بھی ان کو انٹرسٹن اور افکٹیو رہتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو جلدی بنایا تاکہ ہمارا اگلا پروجیکٹ تھا ایک کلاسنوم کو کینڈر گارٹن کلاس کو ڈیکوریشن کرنا تھا پوری طرح سے تو بچوں کے لیننگ کو اور بھی افکٹیو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لئے ہم نے اپنے کلاسنوم کو کچھ اس طرح سے تیار کیا واو کیا بات ہے بھئی بہت ہی سندر بہت بڑی ہے تو یہ دیکھئے بھئی یہاں پہ ایسے ڈرائنگ بنایا ہے کہ بچوں کو اے ٹو زر تک آئے گے اس میں پورا اس وال پہ اے ٹو زر تک جو بھی آئے گا اس کا ہم نے یہاں پہ ڈرائنگ بنایا ہے لیکن لکھا نہیں ہے کہ بچوں کو سسپنز ڈکھا ہے ان کو پوچھنا ہے تاکہ بار بار اس کو پوچھتے رہنے سے اس کو یہ پورا یاد ہو جائے اور روم کے اس سائٹ پہ بنایا ہم نے یہاں پہ اردو کے الفیویٹ لکھے ہوئے ون ٹو اور انگلیش کا الفیویٹ اے ٹو زٹ اور ووولز الگ سے یہاں پہ دیکھے ٹیبل بھی لکھا ہوا ہے تاکہ بچوں کو یاد آ جائے یاد کرے دیکھ دیکھ کے کھیل کھیل میں تو بہت ہی سندر ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ ہے بھئی یہاں پہ بچوں کو بچوں کو یہ پسند آ جائے وہ اسے بھی بچے پسند کرتے اسی کلاس میں رہنا اور بیٹھنا تو یہی ہمارا کینڈر گارٹن کلاسز جو کہ ہم نے بہت ہی محنت سے اس کو تیار کیا ہے دیکھئے تو آپ لوگ بھی اپنے کلاسز کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے بھی اور یہ چھت کو بھی ہم نے سندر بنایا یہ ہوگی ہمارا اس کو بھی بنانے کے لئے ہمیں بہت محنت کرنا پڑا تو دیکھیں گے آپ لوگوں کو اسی وڈیو میں موسیقی 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 ملابی شکریہ موسیقی 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 تو گائز جہاں پہ ہوتا ہے آپ کے ویڈیو کا دی اینڈ آئی ہوب آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو نئے آئے ہیں میرے چینل پہ وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہاں کمنٹس ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رائے گا خدا حافظ